اسلام علیکم دی آج کا ہمارا ٹوپک ہے سٹوپ واج سٹوپ واج سٹوپ واج کیا؟ یہ یوز کیوں ہوتی ہے؟ سٹوپ واج آپ میں پہلے بھی سنا ہوگا اس کے متعلق دیکھی بھی ہوگی کہ یہ ٹائم لیپس جو ٹائم گزر جاتا ہے اس کو میر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یعنی کسی خاص دورانیے کے لیے سٹوپ واج جو یوز ہوتی ہے کوئی خاص وقت خاص دورانیاں کوئی خاص آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کتنا وقت لگا تب یہ یوز ہوتی ہے سٹوپ واج آپ یہ کہلیں کہ آپ کو یہ ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں جب ایکسپیرمنٹ سٹارٹ کیا تب آپ نے اس کو آن کر دیا ایکسپیرمنٹ کر کے ہٹے تب آپ اس کو آف کر دیں گے آن آف بٹن ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے سٹوپ واج کے لیے یہ اس لیے یوز ہوتی ہے سٹوپ واج کی دو ٹائپس ہیں اگر ٹائپس کی بات کروں ٹائپس آف سٹوپ واج ٹائپس آف سٹوپ واج پہلی ہے جی میکینیکل سٹوپ واج اور دوسری دیجیٹل سٹوپ واج میکینیکل سٹوپ واج اور دوسری ہے دیجیٹل سٹوپ واج سٹوپ واج یہ بھی ٹائم لیپسٹ کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹائم لیپسٹ سے مراد گزرہ ہوا ٹائم جو وقت گزر گیا یعنی جو گزر رہا ہے اس کو آپ نے میئر کرنا ہے اسے ٹائم لیپسٹ بول لیں گے وہ کوئی ایکسپیرمنٹ کے دوران ہو سکتا وہ کوئی بھی ہو سکتا کوئی آپ انٹرول لینا چاہتے ہیں وقفہ دورانی آپ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وقت لگا یا ایک جگہ سے آپ اٹھے دوسری جگہ جانا ہے اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم جو ہے آپ کا صرف ہوا اس کو میئر کرنے کے لیے آپ سٹوپ واج کا سہارہ لیتے ہیں سٹوپ واج کریں گے تو اب مکینیکل سٹوپ واج میں نے بتایا پہلی دوسری بتائی آپ کو دیجیٹل سٹوپ واج مکینیکل سٹوپ واج میں اور دیجیٹل سٹوپ واج میں فرق گیا بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلا لیکچر لے چکے ہیں میس میجرنگ انسٹرومنٹ پہ ایک بیم بیلنس بھی پڑھا لیور بیلنس بھی پڑھا فیزیکل بیلنس بھی پڑھا اور ہنٹ پہ ہم نے علیہ کرونک بیلنس پڑھا تھا اور دیکھا کہ سب سے ایکو ریڈ جو تھا وہ علیہ کرونک بیلنس تھا اسی طرح اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جس میں ایکو ریسی زیادہ ہوگی جو زیادہ آپ کو پریسائز ویلیو دے گا وہ ہوگی آپ کے پاس ڈیجیٹل سٹوپ واج کیوں؟ کیونکہ اس کا لیسٹ کارونڈ کم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کس طرح پہلے تو جو مکینیکل سٹوپ واج ہے یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک نوب لگی ہوتی ہے جس کو آپ نے پریس کرنا ہوتا ہے اوپر اس کے لگی ہوتی ہے جب آپ پریس کریں گے پہلی مرتبہ وہ سٹارٹ ہو جائے گی چلنی یعنی آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے جانا آپ نے دس میٹر کا ڈسٹنس ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان آپ نے وہاں سے وہاں تک جانا ہے کہ میں کتنی دیر میں یہ کبر کرتا ہوں کہ میں آم سپیڈ سے ہی چلوں جس طرح چلا کرتے ہیں آم سی سپیڈ کے ساتھ جس طرح پیدل جاتے ہیں اس طرح آپ جائیں گے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان آپ نے کوئی ڈسٹنس کا پتا ہے ٹین میٹر ہے لیٹ کیا تو آپ نے اس کو اون کر دیا نوب کو پریس کر دینا نوب جو ہے وہ پاور دیتی ہے کس کو سٹوپ واش کو جو کہ اس کو اون کرے گی یعنی چلائے گی جس سے سٹوپ واش چلنی سٹارٹ ہو جائے گی میں مکینیکل سٹوپ واش کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر نوب لگی ہوگی آپ جب اس کو پریس کریں گے تو وہ سٹوپ واش سٹارٹ ہو جائے گی وہ ٹائم جو لیپسڈ ہو رہا ہے جو وقت گزر رہا ہے اس کو میر کرے گی یہ مکینیکل سٹوپ واش آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک چلے گئے لیٹ کیا وہ پوائنٹ یہ تھا ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے یہ مین پہ کہیں ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ہے ٹین میٹر ٹین میٹر یہ اے پوائنٹ اس کو میں نے کہا دیا اس کو میں نے بی پوائنٹ کہا دیا آپ نے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ تک جانا ہے تو آپ نے اس کو پریس کرنا نوب کو تو چلنا سٹارڈ کر دیا جو چلنا سٹارڈ کیا ادھر پریس کر دیا تو آپ جب بی پوائنٹ پہ پہنچ گئے آپ نے پھر اسی نوب کو پریس کرنا ہے یاد رکھیں نوب جو ہے وہ تینوں کام ہی کرتی ہے جو میکینیکل سٹوپ واج کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ اون کا بھی کام کرتی ہے اوف کا بھی کام کرتی ہے اور ری سیٹ کا بھی کام کرتی ہے جو نوب ہوتی ہے تین کام کرتی ہے اون بھی کرتی ہے اوف بھی یہی نوب کرتی ہے اور آپ کے پاس یہی نوب جو ہے ری سیٹ کا بھی کام کرتی ہے یعنی دوبارہ زیرو زیرو پہ لے آنا اس کے اندر نیڈلز یوز ہوتی ہیں نیڈل ہوتی ہے میکینیکل سٹوپ آج کے اندر تو آپ اے پوائنٹ پہ سے جب چلے نوب کو پریس کیا وہ آن ہو گئی اس کے اندر جو نیڈل تھی وہ موو کرنا شروع ہو گئی آپ بی پوائنٹ پہ پہنچے ٹین میٹر کا ڈسٹنس کور کرتے ہوئے جو ہی بی پوائنٹ پہ پہنچے آپ نے نوب کو دوبارہ پریس کیا جب نوب کو دوبارہ پریس کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ نیڈل روک گئی وہیں پہ ٹین میٹر کا ڈسٹنس کور کر کے وہی نوب کو یعنی اون کا بھی اس نے کام کیا اوف کا بھی کیا آپ نے دیکھ لیا جی مجھے اتنے سیکنڈ لگے لیٹ کیا مجھے ٹین سیکنڈ لگے جانے کے لیے یا ٹونٹی سیکنڈ لگے جتنے بھی لگے جی ٹونٹی سیکنڈ لیٹ کر لوگے آپ کو ٹونٹی سیکنڈ لگے اے سے بی تک جانے کے لیے پھر آپ نیکسٹ ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ آپ کوئی ایونٹ لینا چاہتے ہیں کوئی واقعہ کوئی ایونٹ جو ہے اکر ہو آپ اس ایونٹ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ ری سیٹ کرنی پڑے گی کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہی سے آپ کے پاس ریڈنگ آ چکی ہے ٹونٹی سیکنڈ آ چکا ہے اس ایکسپریمنٹ کے لیے آپ کو جو دورانیا چاہیے تھا جو ٹائم لیپس جو ہوا تھا وہ مل گیا ہے اب نیکسٹ کو یہ ایکسپریمنٹ کرنا ہے نیکسٹ آپ کو انٹرول کے لیے ٹائم چاہیے کہ ٹائم انٹرول اس کے لیے کتنا لگتا ہے اس ایونٹ کے لیے نیکسٹ آپ کوئی ایونٹ ہے جی اس کے لیے ٹائم کتنا لگتا تو آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ اسی نوب کو پریس کریں گے تو وہ ری سیٹ ہو جائے گی ری سیٹ کا مطلب جو نیڈل ہوگی وہ دوبارہ اپنی پہلے والی پوزیشن یعنی زیرو زیرو پہ آ جائے گی یوں آپ ریڈنگ لیتے ہیں اس سے سٹوپ واج سے کون سی میکینیکل سٹوپ واج میکینیکل سٹوپ واج جو ہوتی ہے اس کے لیسٹ کاؤنٹ کی اگر میں بات کروں لیسٹ کاؤنٹ آف میکینیکل سٹوپ واج کاؤنٹ آف میکینیکل سٹوپ واج واج ایز کتنا ہوتا ہے زیرو پوائنٹ وان سیکنڈ اس کا کیا مطلب زیرو پوائنٹ وان سیکنڈ کا کہ ایک سیکنڈ کے دسنے حصے تک کریکٹ میئر کرتی ہے لیکن اگر اس سے چھوٹا آپ کے پاس ٹائم ہوگا وہ انٹرول اس سے بھی چھوٹا کہ ایک سیکنڈ کے دسنے حصے سے بھی کم تو وہ یہ میئر نہیں کر سکتی اس میں اتنی ابیلیٹی نہیں ہوتی کہ اتنی چھوٹی ویالیو لے لے ہاں ایک سیکنڈ کے دسنے حصے تک یہ کریکٹ کریکٹ میئر کرے گی کون سی میکینیکل سٹوپ واج اس کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہوتا زیرو پوائنٹ وان سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کے دسنے حصے تک کریکٹ کریکٹ یہ میئر کر کے آپ کو یہ ریڈنگ دے دے گی کہ اتنا ٹائم لیپس کیا ہے آپ نے یہ تھی جی میکینیکل سٹوپ واج نیچے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل سٹوپ واج ڈیجیٹل سٹوپ واج یعنی ڈیجٹس کے شکل میں ہوگی آپ کے پاس وہاں پہ ڈیجٹ ملیں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کا پانچوہ اس سارہ لکھ کی آئے گا جی تو یاد رکھیں ڈیجیٹل سٹوپ واج میں آپ کے پاس ایک بٹن آن آف کا ہوتا ہے اور ایک اور بٹن لگا ہوتا ہے وہ ری سیٹ کا ہوتا ہے ری سیٹ کا اس میں الگ بٹن ہوتا ہے میکینیکل میں وہی کام آن کا کر رہی وہی آف کا وہی ری سیٹ کا لیکن ڈیجیٹل میں ایسا نہیں ہوتا آن آف کے لیے ایک ری سیٹ کے لیے الگ ایک بٹن ہوگا جب آپ پہلے آن آف کو پوش کریں گے دبائیں گے ٹائم جو لیپسٹ ہوگا جو ٹائم گزرے گا اس وقت دورانگا جو آ ہوگا آپ کو مل جائے گا سٹارٹ ہوگیا آپ یہاں سے یہاں تک گئے جب یہاں پہ پہنچے اسی بٹن کو پریس کیا آف ہو گیا آپ کے پاس ٹائم آ چکا پھر آپ نے کسی اور کی لینی ہے جی ریڈنگ ایکسپیریمنٹ کہہ لیں کسی اور ایکسپیریمنٹ کی ریڈنگ لینی ہے یا کسی اور ایونٹ کی ریڈنگ لینی ہے تب آپ کیا کریں گے ری سیٹ والا بٹن یہاں پہ الگ لگا ہوتا ہے اس کو آپ پریس کریں گے جب اس کو پریس کریں گے پھر زیرو زیرو پہ آئے گا اگر آپ آن آف والے بٹن کو ہی پھر دوبارہ پریس کر لیں گے تو وہیں سے ریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیٹ کیا پہلے پندرہ سیکنڈ تھے آپ نے جب پہلا ایکسپیریمنٹ کیا پہلے ایونٹ کے لیے پھر آپ نے آن والا بٹن ہی دبا دیا جب آن والا دبا دیا اس سے آگئی سٹارٹ ہو جائے گا پندرہ سیکنڈ گزر چکے تھے آگئے پھر سول ماہ سیکنڈ آئے گا ستار ماہ سیکنڈ ساتھی سیکنڈ کے حصے بھی آتے جائیں گے جس طرح یہاں پہ دس میں اس سے تک میئر کرتا تھا یہ جو ہوتی ہے ڈیجیٹل سٹوپ واج اس کا لیسٹ کاؤنڈ میکینیکل سے بھی کم ہے یعنی اس کی جو ریڈنگ ہے مور ایکوریٹ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا لیسٹ کاؤنڈ اس سے کم ہے میکینیکل سے ڈیجیٹل سٹوپ واج کا لیسٹ کاؤنڈ کم ہوتا ہے میکینیکل سٹوپ واج سے تو یہاں پہ ڈیجیٹل سٹوپ واج میں آپ کے پاس ایک اون اوف والا بٹن ہوگا ہے ایک ری سیٹ والا جب آپ نے ریڈنگ لینی ہے پہلے اون اوف والا بٹن اون اوف والا بٹن دبانا اون اوف والا بٹن دبا دیا آپ کے پاس ریڈنگ آنا سٹارٹ ہو گئی آپ نے کوئی ایکسپریمنٹ کرنا اس کا دورانیہ آ جائے گا کوئی بھی ایونٹ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا جب جوں ہی وہ ایکسپریمنٹ ختم ہوا ساتھ ہی آپ کیا کریں گے اون اوف والا بٹن پریس کر دیں گے جب پریس کریں گے آپ کے پاس جو ہوگی وہاں پہ ریڈنگ رک جائے گی ریڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی ڈیجٹس کی فارم میں آپ دوبارہ وہ آپ نے ٹائم لے لیا اگر تو آپ نے وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے پھر آپ اون والا بٹن دبا دیں گے اگر آپ نے ریڈنگ کو زیرو 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 لے کے آنا ہے تو ری سیٹ والا بٹن ایک اور لگا ہوتا ہے ڈیجٹس کی فارم کے اندر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے جو ہی آپ پریس کریں گے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ زیرو 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 سارے آگے یعنی اب دوبارہ آپ ریڈنگ لیں گے جس طرح یہاں پہ تھا میکینکل سٹوپ واش میں ڈیجٹل سٹوپ واش اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو بان سیکنڈ میکینکل میں تھا زیرو پوائنٹ وان سیکنڈ ایک سیکنڈ کا دسمہ حصہ لیکن ڈیجٹل میں زیرو پوائنٹ زیرو بان سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کا سوما حصہ ایک سیکنڈ کے سوما حصہ تک یہ کریکٹ کریکٹ آپ کو میرمنٹ دے گی اس کی پیمائش بلکل درست ہوگی کس کی ڈیجٹل کی تو ڈیجٹل سٹوپ واش کا لیسٹ کاؤنٹ ہوگا زیرو پوائنٹ زیرو بان سیکنڈ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں وان اوبر ہنڈرڈ سیکنڈ آپ کے پاس ایک سیکنڈ کے سوما حصہ تک ہنڈرڈ والے حصہ تک ہنڈرڈ پارٹ تک یہ کریکٹ کریکٹ ویلیو دے دے گا لیکن یہ ٹینٹ پارٹ تک ہی دیتا ہے یہ ایک سیکنڈ دسویں اسے تک دیتا اگر آپ ایک سیکنڈ کو گیارہ حصہ میں ڈیوائیڈ کر لے میکینیکل سٹوپ واش میں نہیں دے گا بتا ہی نہیں سکتا کہ گیارہ ایک سیکنڈ کا گیارہ حصہ کیا ہوگا دسویں تک بتائے گا لیکن جو آپ کے پاس دیجٹل سٹوپ واش ہے یہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ کے ہنڈرڈ پارٹ ایک سیکنڈ کو ہنڈرڈ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتا آپ سوہ حصہ بھی لے سکتے ہیں 99 والا بھی لے سکتے 98 پارٹ بھی لے سکتے اسی طرح نیچے آتے جائیں آپ کو تمام کے تمام ملے جائیں گے حتیٰ کہ ہنڈرڈ پارٹ تک آپ کو ایک سیکنڈ کا سوہ حصہ تک آپ کو کریکٹ کریکٹ یہ ریڈنگ دے دے گی کون سے والی دیجٹل سٹوپ واش تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ میکینیکل سٹوپ واش کا جو آپ کے پاس لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے 0.1 سیکنڈ اور دیجٹل سٹوپ واش کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے 0.01 سیکنڈ تو یہاں سے دیکھیں کہ 0.01 چھوٹی ویلیو ہے 0.1 بڑی ویلیو ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ پوائنٹ کے فوراں بعد 1 ڈیسیمل پیس پہ یہاں پہ digit 1 ہے یہاں پہ پوائنٹ کے فوراں بعد 1 ڈیسیمل پیس پہ 0 ہے یہ 0 ہے یہاں پہ 1 ہے اس کا مطلب یہ بڑی ویلیو ہے یہ بڑی ویلیو ہے یہ چھوٹی تو اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے digital سٹوپ واش کا mechanical سٹوپ واش سے کم ہوتا ہے کافی زیادہ کم ہوتا ہے یہ دس میں سے تک کریکٹ کریکٹ میر کرتی یہ ہنڈرڈ پارٹ تک سو میں سے تک کریکٹ کریکٹ میر کرتی تو آپ کے پاس جو digital سٹوپ واش ہوگی یہ آپ کے پاس ریڈنگ اس کی کریکٹ ہوگی اس میں ایکوریسی زیادہ ہوگی یہ ایکوریٹ ویلیو دے گی آپ کو digital سٹوپ واش کیوں کیونکہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ mechanical سٹوپ واش کی نسبت کم ہے یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹوپک سٹوپ واش آپ نے کر لینا ہے بک سے چلیں جی اللہ حافظ